سابوس صدیق ہمارے گھر کے کافی قریب ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنے فادر کو وہاں ایڈمیٹ کروایا یہ سنڈے کی بات ہے راؤنڈ بارہ بجے کے قریب ہم نے انہیں ایڈمیٹ کروایا بٹو آس سپرائز رات کے ایک بجھ رہے تھے اور میرے فادر من سیکشن میں ایڈمیٹ تھے جب فلور پہ ہے جس میں فورت فلور تک لفٹ چلتی ہے اور ایک فلور آپ کو چڑھنا پڑتا ہے میں نے دیکھا وہاں ایک میل آر ایمو اور دو سسٹرز تھے اور دو تین وارڈ بوئی تھے کچھ سوال پوچھنے پر ہمیں بہت ہی کڑک جواب دیا گیا میں نے اسے اگنور کر دیا کیونکہ اس وقت ہم کافی ٹینشن میں تھے تھوڑی دیر بعد میرے ڈیٹ کو سی ٹی سکین کے لئے لے جایا گیا میں نے سسٹر سے کہا کہ میں فورت فلور پر ویٹنگ ایریا میں بیٹھتی ہوں اس نے جواب دیا کہ آپ کو گراؤنڈ فلور پر اپنے فادر کے ساتھ جانا پڑے گا اس کے بعد واپس آنا ہے تھوڑا عجیب تو لگا لیکن اگنور کیا جب بھی کچھ سوال پوچھتی تو الٹا جواب آتا مجھے ڈاکٹر نے میرے ڈائیٹ کی ہسٹری کے لئے بلائیا بعد بعد پر وہ مجھے چھپ کر آتا اور بدتمیزی سے جواب دیتا اب جو ہوا اس نے انتہا کر دی میں نے سسٹر کو میڈیسن لا کر دی اور کہا کہ میں فورت فلور کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھتی ہوں اور اگر کوئی ضرورت ہے تو مجھے بلانا اس نے کہا کہ آپ کو میل سیکشن میں ہی بیٹھنا پڑے گا کیونکہ میرے فادر کو ڈرپ لگی تھی تو میں نے کہا کہ اپنی چھوٹی سی ڈرپ ہے جو آدے گھنٹے میں ختم ہو جائے گی آپ اس کا ٹریک رکھو اس نے بہت ہی غصے میں مجھے جواب دیا کہ آپ کو وہاں پر بیٹھنا پڑے گا کیونکہ ایک انسان کا بیٹھنا کمپل سری ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں بیٹھتی ہوں وہاں پر لیکن فورت فلور سے میں وہاں پر آپریٹ کرتے رہوں گی لیکن جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں کی لائٹس بند ہے اور سسٹر سو رہی ہے اب آپ بتائیے پیشنٹ کو دیکھنا کس کا کام ہے اور جب ہوسپیٹل سٹاف سو جائے گا تو پیشنٹ کس کے بھروسے پر رہے گا ڈاکٹر ساپ کو دیکھا تو وہ دوسرے فلور پر جا کر سو گئے یعنی ہمیں جگہ کر سارا سٹاف سو گیا اور یہی نہیں پورا ہوسپیٹل سو رہا تھا وہ بھی اپنے اپنے فلور کے سیکشنز لک کر کے ہم نے پھر سیلف جسچارج لیا اور فادر کو گھر لیا ہے لیکن ڈاکٹر نے اس کے لئے ہم سے معافی مانگی اور اس کے فوٹوز بھی ہم لوگوں نے کلک کیے لیکن شاید اچھا نہیں لگ رہا ہمیں ان کا فوٹو دینے کے لئے لیکن اگر آپ کو نیکس ٹائم اگر کسی کو ایڈمیٹ کروانا ہے تو پلیز 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 یہ ہوسپیٹل میں آپ بلکل بھی ایڈمیٹ نہ کرائیں کیونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور یہ ایکسپیرینس ہمارا بہت ہی ورسٹ رہا ہے اسے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ بات دوسروں تک پہنچ سکیں Thank you تاکہ